راول پنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شباز شریف سے مطالبہ کیا کہ انیس سو سنتالیس سے آج تک اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے واقعات پر جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے اور ملزمان کو قانون کے کٹگرے میں لائے جائے اور تحافظ فرام کیا جائے انہوں نے کہا کہ گیارہ اگوست کو قائد آزم نے اعلان کیا تھا کہ یہاں سب ازاد ہیں سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق ازاد ہیں لیکن یہاں اقلیت ادھم تحافظ کا شکار ہیں اقلیتوں کے قومی دین کے موقع پر مذہبی جماعتوں کے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود ہم نے اسلام آباد میں پریس کلپ کے باہر پورا من احتجاد کیا انہوں نے کہا کہ انیس سو ستاون میں متدد واقعات میں جن میں شانتی نگر کی پوری بستی جلا دی گئی سانہا جڑا والا میں چرچز جلائے گئے اور مقدس کتابوں کو شہید کیا گیا اور گھروں کو جلا دیا گیا اس کے بعد سرگودہ میں سریعام نظیر مسیح کو شہید کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ستائیس سال میں بے شمار واقعات ہوئے لیکن آج تک ایک بھی ملزم کو سزا نہیں دی گئی اس ملک کے لیے ہمارے اباوجداد نے قربانی دی ہے اس ملک میں ہمیں بھی آئین پاکستان کے مطابق رہنے کا حق ہے وزیر آزم شباز شریف سے مطالبہ کیا اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے واقعات پر جوڈکشنل کمیشن تشکیل دیا جائے ان واقعات میں ملوث ملزمان کو سزائے دی جائے اور اقلیتوں کو تحافظ فرام کیا جائے اس موقع پر ترجمان صدر آصف علی زرداری اور انسانی حقوق کی ترجمان فرزانہ بخاری نے بھی شرکت کی اور کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے نائنصافیاں اور ان کے حقوق کے لیے اپنا کردار عطا کریں گے